اسلام علیکم میں ہوں نظر باست آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نظر ویلیج اینڈ ویلوگ آج لے کے آیا ہوں آپ کے لئے پشاوری نمکین مٹن اور بہت آسان ریسپی کے آپ بار بار بنائیں گے اور اتنا لذیذ کے آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور اسی ریسپی تو چلتے آپ نے ریسپی کی طرف میں نے کیا تیاری کیے سب سے پہلے تو میں نے ایک کلو مٹن لیا ہے یہ چھوٹی بوٹی جو عام گھر میں ہوتی ہے اسی طرح کروائی ہوئی ویسے تو یہ عام موٹی بوٹی ہونی چاہیے تھوڑی بڑی ہونی چاہیے کم از کم دو سو گرام کی بوٹی ہونی چاہیے دو سب سے پہلے اس میں ہم حسب زیکہ اس کا نمک لگائیں گے نمک کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ اچھی طرح بیر آ جاتا ہے جب ہم اس کو پکائیں گے تو اس کے اندر سے جو پانی ہوگا وہ اچھی طرح نکلے گا ہمیں اور پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گے اور سب سے پہلے میں نے ہانڈی لیے ٹھیک ہے آج ہم ہانڈی میں بنائیں گے مٹی والی ہے یہ پنڈوں میں بہت چلتی ہے اسی میں سالن وغیرہ بنتا ہے بہت ہی اچھا بنتا ہے اور ذہکے میں تو اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کھانے کو دل کرتا ہے بار بار کھاتا رہے اور اس کے بعد میں نے لی ہوئی ایک چربی ٹھیک ہے اور ساتھ ایک نلی ہے نمکین گوشت جب بھی بنائیں اس میں نلی اور چربی لازمی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر اس کا ذہکہ نہیں بنتا اس کے چربی کے ساتھ اس کا جو ذہکہ بنتا ہے وہ تو کیا ہی بات ہے تو سب سے پہلے ہم تے لگائیں گے جو چربی لیوی تھی اس کی ہم تے لگا دیتے ہیں سب سے نیچے رکھیں گے اور نلی وغیرہ بھی ہم نیچے رکھیں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے مٹن کی جو بوٹیاں ہیں ہمارے پاس آپ کے سامنے میں نے اس کو اور کچھ بھی نمک کے علاوہ کچھ نہیں لگایا تو اس طرح اس کو ہم سیٹ کر لیں گے مجھے اللہ بہت زبردست ریسپی بننے والی ہے اور ایک دو بوٹیاں میں نے بچا لی تھی اوپر رکھنے کے لیے تھوڑا سامنے میں نے میرے پاس لیمن تھے وہ میں نے کاٹ کے ڈال دی ہیں دو پیس ٹیماتر کے ایک کو میں نے دو میں کر دیا کیونکہ ایک ہی ٹیماتر میں چاہیے اور اس کے بعد پیاس پیاس کا بھی ہم ایک ہی گھٹھا لیں گے چھیل کے ثابت اس کو چھیل کاٹنا نہیں ہے لسن کا ایک گھٹھا پورا اس کو بھی چھیلنا نہیں ہے پانچار ہم ہری میرچ رکھیں گے آپ اپنے ذیکہ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور پچیس تیس دانے کالی میرچوں کے ثابت وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ جو کالی میرچ ہوتی ہے جب اس کو ہم پکاتے ہیں اس کا رس نکلتا ہے بس اس میں یہی چیزیں جانی ہیں اور کوئی چیز نہیں جانی کالی میرچ اور ہری میرچ اس کے اندر ذیکہ بنے گا تھوڑے بہت اس کے سپیسی ہوگی یہ چھوٹے بڑے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں اور بالکل صوف نرم بنتا ہے اور اس کے بعد ہم لگائیں گے آٹا آٹا لگا کے اس کو ہم کور کریں گے اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ اور کمنٹ میں اپنا نام اور شیئر کا نام لازمی بتایا کریں تاکہ پتہ چلے کہاں کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اچھی ویڈیو آپ کو لگی ہے یا نہیں لگی تو اس کو ہم نے تقریباً تقریباً دو سے ڈائی گھنٹے اس کو ہم نے دم لگانا ہے پہلے پانچ منٹ ہے اس کو ہم ہائی آنچ پہ رکھیں گے تیز آنچ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے جس طرح چاولوں کو دم دیتے ہیں ہم نے اسی طرح اس کو دم پہ لگا کے بھول جانا ہے کس ہم جو ہم بھول گئے ہیں اس کو دو ڈائی گھنٹے کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اتنی کوئی مشکل نہیں ہے اب آپ بس اوپر رکھیں آپ بھول جائیں دوسرے کام کریں تو ماشاءاللہ دو ڈائی گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کافی آٹا سوک سخت ہو چکا ہے اس کو ہم کھولتے ہیں ماشاءاللہ خوشبو تو بہت زبرد آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی شان وہ ہے بہت ہی مربان یہ دیکھ لیں اس کا پانی وہ ہی ہے اور اس کو مزید خوشک ہی نہیں کرنا کیونکہ بلکل ڈرائے جو نمکین کشاوری مٹن ہوتا ہے یا بیف ہوتا ہے وہ بلکل خوشک نہیں ہوتا اس میں تھوڑے یخنی ہونی چاہیے جوسی کیونکہ جوسیپن ہوتا ہے اس ہی کا ذیکہ ہوتا ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ مٹن بہت پیارا سا گل چکا ہے ایسے ہاتھ لگانے سے بوٹیاں الادے الادہ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ دیکھ لیں بلکل سوفت میرا تو کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے ابھی ہم کھاتے ہیں مزید دو تین مرچیں دو عصو میں کٹ کے میں نے ڈال دی ہیں اور یہ دیکھ لیں یخنی ماشاءاللہ یخنی کا کلر دیکھ لیں یہ ویسے ہی اگر آپ ایک کپ پی لیں تو آپ ترو تازہ ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے ایسی تو یخنی کیا ہی بات ہے یہ پتھان لوگ بہت یہ یخنی پیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ لیں اندر سے بوٹی بلکل سوفت تو اس کو ہم کرتے ہیں سرف ماشاءاللہ دیکھ لیں ہم نے گھی بھی نہیں ڈالا تھا وہ چربی والا ہے اس کا گھی بنا ہوا ہے تمہارٹر پیاز لسن اسی طرح اس کے اندر ہی ہے آپ اس کو الادہ پیاز اور لسن ٹیماتر کو الادہ گرینڈ کر کے اس کے چٹنی بھی بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں پوری دیکھ رہے ہیں تو اس کو لازمی آگے شیئر کریں اپنے فیملی میں اپنے دوستوں میں تاکہ ہمارے بھی ایک حفظ افضائی ہو جائے اور اس ویڈیو کا آپ نے مجھے لازمی کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے ویڈیو کیسی لگی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں